السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا host اور دوست عاشد انساری اور welcome کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل سیکو ٹیک میں تو انڈیکیٹر شیئر کروں گا جس کو آپ use کر کے آپ سے signal generate کر سکتے ہیں یہ انڈیکیٹر one of the best انڈیکیٹر ہے میں بھی یوٹیوب پہ آپ کو اس سے related پہلے کبھی ویڈیو نہ ملی ہو یہ انڈیکیٹر use کریں اس کے بعد comment box میں آکے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس انڈیکیٹر سے profit ہوا کہ loss party ویڈیو کے اندر کوئی بھی سٹیپ آپ نے skip نہیں کرنا اسی کمل سیٹنگ اور کس طرح اس کو use کرنا ہے کس طرح combine کرنا ہے سارا کچھ میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا میں آپ کو لے کے جاؤں گا لیپ ٹوپ کی سکرین پہ یہ انڈیکیٹر آپ موبائل پہ بھی use کر سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی سیٹنگ کریں گا ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گا تو ویڈیو لاست تک دیکھئے گا کوئی سٹیپ آپ نے skip نہیں کرنا اگر یہ ویڈیو نولوجیبل لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو چلے میں آپ کو لے کے جالتا ہوں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری کلاس ہے انڈیکیٹر پہ 6 کلاس ہے اس سے پہلے 5 انڈیکیٹر میں آپ کے ساتھ بتا چکا ہوں 5 کلاسیں انڈیکیٹر پہ دے چکا ہوں اس کی کلاسیز بھی بہت جلد سٹارٹ ہونے والی ہے دو تین انڈیکیٹر باقی اس کے بعد ہمارا کورسیز جو ہے اس چینل پہ سٹارٹ ہو جائے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ انڈیکیٹر کون سا یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور کون سی سیٹنگ کرنی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو لاست تک دیکھئے کوئی آپ نے سٹیپ سکپ نہیں کرنا اور میرے باتوں کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ کا لاؤس نہ ہو یہاں پہ ہم جاتے ہیں انڈیکیٹر کے آپشن پہ یہاں پہ آپ نے موونگ ایوریج انڈیکیٹر کو سیلیکٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ جیسے آپ موونگ ایوریج کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ جو ٹائم پیریڈ اس کو آپ نے ٹین رہنے دینا ہے اور اس کا جو موونگ ایوریج ہے اس کو آپ نے ای ایم اے کر دینا ہے اور یہ ہم لائن جو ہے وہ ییلو کر دیں گے اس کو میں تھوڑا سا ٹھک کر دیتا ہوں موبائل پہ آپ ایسی رہنے دیں تاکہ ویڈیو کے اندر تھوڑا سا کلیرلی نظر آ جائے اس کے بعد یہاں پہ ہم کلوز کریں گے یہ ہمارا انڈیکیٹر لگ چکے اب دوسرا انڈیکیٹر سیم یہی ہم یوز کریں گے دوبارہ انڈیکیٹر کے اپشن پہ جائیں گے یہاں پہ جائیں گے موووین ایوریج پہ یہاں پہ کلک کریں گے اب جو ہمارا ٹائم پیریٹ ہوگا وہ ہم کریں گے تھرٹی تھرٹی کریں گے اور اس کا ای 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 جو ہے وہ ہم کر دیں گے یہ والا ای 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 اور اس کی جو لائنے وہ ہم ریڈ رین دیں گے تھوڑا اسی تھکنیس اس کی زیادہ کر دیتے ہیں بس ٹھیک یہ کام کر لی آپ کا انڈیکیٹر لگ چکا ہے اب ایمپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے ایک چیزے ان میں رکھے گا اگر آپ اس کو لائیو مارکٹ کے اندر ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اچھے ریزل دیکھنے کو ملیں گے اوٹی سی مارکٹ کے اندر بھی یہ ورک کرے گا لیکن اوٹی سی مارکٹ فولی بروکر کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو مینپلیشن اوٹی سی مارکٹ میں ہنڈر پٹسنٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں یہ آپ میں فوکس رکھنا ہے ییلو لائن پہ ٹھیک ہے اب اپ ٹریٹ کب لینی ہے ڈاؤن ٹریٹ کب لینی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں بس آپ نے ایک چیز این میں رکھنی ہے یہاں پہ آپ کو جو یہ یہ زوم آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح کی جو کینڈل مل رہی ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی کینڈل آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہاں میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں اس چیز کو بھی اس اس طرح کی کینڈلز میں آپ نے اس کو اووائٹ کرنے ٹھیک ہے اس طرح کی کینڈلز کے اندر آپ نے اس کو اووائٹ کرنے اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ ٹرینڈ جا رہا ہے اس میں بہت زبردست ورگ کرتا ہے ٹھیک ہے یا پھر جب ڈاؤن ٹرینڈ جائے گا تب یہ بہت اچھا ورگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چھوٹی کینڈل ہے اس طرح آپ نے اس کو آؤوائٹ کرنے ٹھیک ہے اس طرح کی مارکٹ کے اندر آپ نے اس کو نہیں لینا یہ چیز ذہن میں رکھے گا اس طرح کی مارکٹ کے اندر یہ انڈیکیٹر اچھے سے ورک نہیں کرتا جہاں پہ فلی اپ ٹرینڈ ہو فلی ڈاؤن ٹرینڈ ہو وہاں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے ابھی میں کسی اور پیر کے اندر آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کس طرح یہ ورک کرے گا جب ییلو لائن ریڈ لائن کو کروس کرتی ہے چاہے نیچے کی طرف سے کرے چاہے اوپر کی طرف سے کروس کرنا ضروری ہے جیسے ہی ٹرینڈ آپ نے دیکھنا ہے اب ہو یا ڈاؤن ہو اب یہاں پہ میں نے کیا کہا جب ییلو لائن ریڈ لائن کو کروس کرے گی یہاں پہ دیکھیں ییلو لائن نے ریڈ لائن کو کروس کیا اور نیچے کی طرف مومنٹم اپنا دکھا رہی ہے تب آپ نے ڈاؤن کی طرف ٹریڈ لینی ہے اب یہاں پہ ایک اور اپنٹ چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں ٹین ڈولر کر دیتا ہوں جو بہت ضروری ہے یہاں پہ ٹائم جو فریم آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے وہ یہاں پہ فائف سیکنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹائم فریم آپ نے یہاں پہ فائف سیکنڈ کر لینا ہے یہ کر لیا ٹائم فریم آپ فائف سیکنڈ کا کریں گے پھر یہ مزید آپ کو بیسٹ ایکوریسی دے گا اور سیکنڈلی یہاں پہ جو ٹائم ہے اگر آپ اوٹی سی کے اندر ہے نا یہاں پہ جس پیئر کے اندر اوٹی سی لکھا ہوگا سوچ ٹو ٹائمر یہاں پہ کلک کریں گے تو ایک منٹ کر دینا ہے اگر آپ ریال مارکٹ کے اندر ہے تو وہ خود بخود یہاں پہ آپ کا آئے گا تو اوٹی سی مارکٹ کے اندر آپ نے جو ہے اس کو ٹائم پہ کر لینا یہ اس طرح ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کسی بھی اوٹی سی پیئر کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس نے کس طرح وہ رکھی ہے میں نے کیا کہا آپ کو جب یلو لائن ریڈ لائن کو کروز کرتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف تو آپ نے ڈاؤن کی ٹریڈ لینی ہے ایک منٹ کی اگر نیچے سے یلو لائن اوپر کی طرف ریڈ لائن کو کروز کرتی ہے تو آپ نے اب کی ٹریڈ لینی ہے ابھی یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کر کے یہاں پہ ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں جو کہ پرفیکٹ ہوگی اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کینڈل بگ ہونی چاہیے سمال کینڈل جیسے میں نے آپ کو بتایا سائیڈ پہ کینڈل یہ دیکھیں یہ جہاں پہ ڈوجی زیادہ بن رہی ہے چھوٹی کینڈل بن رہی ہے وہاں پہ آپ نے اس انڈیکیٹر کو آوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کتنا زبردست ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تھوڑا سا میں یہاں پہ اس کو زوم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہوفیلی آپ کو سمجھ آ جائے گا جب ییلو لائن ریڈ لائن کو کروس کر کے اوپر کی طرف اپنا مومنٹ دکھاتی ہے تو آپ نے اب ٹرینڈ اب کی طرف کال کی طرف ٹریٹ لے لیمی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے کتنا زبردست یہاں پہ اس نے اس کو کٹ کی ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ کٹ کی ہے یہ اس جگہ پہ کٹ کی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے یہ چیز ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ ہو گیا جیسے اس نے کٹ کی آپ نے ٹریٹ لگا لینا ہے ایک منٹ کی اگر آپ اوٹی سی کے مارکٹ کے اندر ہیں تو یہاں پہ آپ نے جو ہے ٹائمر سلیکٹ کرنا ہے یہ ٹائم سلیکٹ کرنا ہے ایک منٹ کا یہاں پہ سوچ کریں گے نا تو یہ اس طرح آ جائے گا یہ وہ 00100 ٹھیک ہے اوٹی سی مارکٹ کے اندر لائیو مارکٹ کے اندر جو آپ کا ڈیفالٹ ٹائم ہے اس کو ہی رہنے دینا ہے یہاں پہ جسٹ آپ کے فائیو سیکنڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے مزید یہاں پہ میں آپ کو ڈاؤنٹرین ڈاؤن کا بھی بتھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوٹی سی مارکٹ کے اندر اس طرح کے بغ آتی ہیں تو بہت ہی دھیان سے اوٹی سی مارکٹ کے اندر اب یہاں پہ میں نے کیا کہا تھا جب ییلو لائن ریڈ لائن کو کروس کرے گی اور نیچے کی طرف مومنٹ دکھائے گی تو آپ نے ڈاؤن کی ٹریڈ لینی ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ڈاؤن کی ٹریڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو کینڈل بن رہی ہے یہ پانچ پانچ سیکنڈ کی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے پانچ سیکنڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے کٹ کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کٹ نہیں کیا جس ٹچ کیا ہے تو یہاں پہ آپ نے ٹریڈ نہیں لینی یہاں پہ کٹ کرے گی یہاں پہ دیکھیں کٹ کیا اس کے بعد آپ کو آپ کی طرف دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے خود بھی ابزورویشن کرنی ہے پیچھے جا کے دیکھنا ہے جیسے اس نے کٹ کیا ڈاؤن کی طرف کینڈل نے مومنٹ سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے اور سیکنڈ لی کینڈل بگ ہونی چاہیے اب ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر کینڈل چلنی چاہیے ٹھیک ہے سائیڈ بے مارکٹ کے اندر آپ نے انٹری نہیں لینی جیسے یہ سائیڈ بے مارکٹ جا رہی ہے نہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے جا رہی ہے سمال سمال کینڈل ڈوجی کینڈل بنا رہی ہے اس طرح کے مارکٹ کے اندر آپ نے انٹری نہیں لینی اب میں یہاں پہ پرفیکٹ انٹری دھونڈ کے آپ کو دیتا ہوں جہاں پہ ہمیں پرفیکٹ انٹری ملے گی کٹ ملے گا آپ کی طرف ملے یا ڈاؤن کی طرف ملے وہیں پہ ہم ٹرینڈ پلیس کر دیں گے ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں پہ کینڈل کا ٹائم جو کینڈل ہے وہ فائف سیکنڈ والی سیلیکٹ کی ہوئی ہے اس وجہ سے کینڈل تھوڑی سی آپ کو فاسٹلی موو کرتی نظر آئیں گی اور ٹائم جو ہمارا ہوگا وہ ایک منٹ کا یہاں سے ہم نے کیا ہے اس کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کٹ کر کے نیچے جائے گی تو ہم یہاں پہ داؤن کی طرف ٹرینڈ لے لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس نے اس کو کٹ کیا اور داؤن کی طرف ہم نے ٹرینڈ لی کٹ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ سیکنڈ پانچ سیکنڈ کی کینڈل بن رہی ہے ٹھیک ہے ہماری جو ٹرینڈ لگی ہے وہ ایک منٹ کی ہی لگی ہے یہاں پہ آپ کو ٹائم نظر آ رہا ہوگا اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں اور اس میں ایک چیز اور بہت انپورٹنٹ ہے اگر آپ کا لوس ہو جاتا ہے تو آپ نے مارٹ اینگل یوز نہیں کرنا اس کے اندر اگر آپ کا لوس ہو جاتا ہے تو مارٹ اینگل آپ نے ہرگیز یوز نہیں کرنا اور سیکنڈ لی آپ نے منی مینجمنٹ رسک مینجمنٹ کے مطابق ٹریڈ لینی ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے کہ اندر ورک کر رہا ہے تو بس ٹریڈ پہ ٹریڈ لیے جائیں اپنا ٹارگٹ ایک سیٹ کرنا ہے ٹارگٹ جب آپ کا ڈن ہو جائے گا تب آپ نے مارٹ اینگل سے آؤٹ ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ فائیو سیکنڈ کی کی کینڈل ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہے ٹائم فریم مہارا ون میڈٹ کا سلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے اور ہم نے یہاں پہ ییلو لائنر ریڈ کو کروس کیا اور نیچے کی طرف انڈیکیٹر دے رہا ہے تو یہاں ہی پہ پلیس کر دیا یہ ٹریڈ ہماری ون ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ او ٹی سی کے اندر میں نے لیا ہے لائیو مارکٹ کے اندر یہ مزید بہت اچھا ورک کرتی یہاں پہ دیکھیں اس میں یہاں پہ اس کو کٹ کیا ڈاؤن ملی لیکن مزید یہ ہم نے ڈاؤن کی طرف لی تھی اب کی طرف مجھے اگر کوئی انٹری مل جاتی یہاں پہ آپ کی طرف انٹری تھی جو مس ہو گیا تو آپ خود بھی ابزرب کریں گے چیک آؤٹ کریں گے اور امپلیمنٹ کریں گے چاہے ڈیمو بھی کریں یہاں پہ دیکھیں جیسے اس نے کٹ کیا ڈاؤن کی طرف بنی تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنی اچھی ایکوریسی یہ انڈیکیٹر دے رہے بقی انڈیکیٹر ایک چلتی رہتی ہے انڈیکیٹر کے اندر تو مارکٹ کو دیکھ کر ابزرب کر کے آپ نے انڈیکیٹر یوز کرنا ہوتا ہے ایسا مارکٹ کے اندر بہت زیادہ نیوز ہوں تب انڈیکیٹر جو ہے ورک کرنا چھوڑ جاتی ہیں یا پھر اوٹی سی مارکٹ کے اندر اچانک بگ آ جائے تو انڈیکیٹر چھوڑ جاتی ہیں کام کرنا تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو اور سائیڈ وی مارکٹ یہ دیکھیں اس طرح کی سمال کینڈلز پہ آپ نے بلکل اس کو یوز نہیں کرنا یہاں پہ آپ کو نظر آئے ڈاؤن ٹرینڈ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا ٹرینڈ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اچھی کینڈل یہاں پہ بن رہی ہوں ہیلتھی کینڈل بن رہی ہوں تو یہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو اس چیز دکھا دوں یہاں پہ اس نے ٹچ کی ہے لیکن کروس نہیں کیا تو یہاں پہ آپ نے بے فوفی نہیں کرنی یہاں پہ آپ نے بے فوفی نہیں کرنی کہ آپ یہاں پہ اس ٹرینڈ لگا دیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب آپ ابزرب کریں گے آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح ٹرینڈ کرنی تو اگر آپ یہ انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے پروفٹ آتا ہے چاہے ڈیمو پہ کریں ریال پہ کریں تو آپ نے کومنٹ پہ آکے ضرور بتانا ہے اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اس طرح کی چیزیں ڈھونڈنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو کافی محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے کے اندر جو دس پندرہ منٹ کے آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں چار پانچ گھنٹوں کی محنت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں پرفیکٹ انڈری ڈھونڈ کے وہاں سے ٹریڈ کو سٹارٹ کرتا ہوں چلیں یہاں پہ ہمیں ایک کٹ مل گیا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں یہاں سے یہاں پہ ٹریڈ ہم نے پلیس کر دینی چاہیے تھی تو لیٹس سی فوراں ہی ہمیں انڈری مل گئے تو اس وجہ سے وہ ہی سے میں نے ویڈیو سٹارٹ کر دیا لیکن ہماری انڈری یہاں پہ ہونی چاہیے تھی تو جیسے میں نے کہا کہ مارٹ اینگل اس میں مارٹ اینگل آپ نے یوز نہیں کرنا یہاں سے یہ کٹ پھر ہو گئے تھوڑا سا کینڈل چھوٹی بن رہی تھی یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کینڈل چھوٹی بن رہی تھی ٹھیک ہے لیکن اس نے کٹ اچھے سے کیا ہے تو یہاں سے آپ کی طرف کٹ کرنے کے بعد اس نے تھوڑا سا ڈاؤن کی طرف دے دیا اس کو ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کی طرف کٹ کرنے کے بعد ڈاؤن دے دیا تو یہاں پہ گیپ آپ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اوٹی سی کی مارکٹ جیسے میں نے کہا ہے کہ رسکی ہوتی ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں لیٹ کی ہے لیکن پھر بھی یہ انڈیکیٹر کی پاور آپ کو دکھا رہا ہوں کٹ کیا ہماری ٹریڈ وین ہوگی یہاں پہ ساری کی ساری وین ہوئی ہیں تو پیسے یہاں پہ چھوٹی کینڈل مان رہی تھی اور بگ بھی آ رہے تھے تو لائیو مارکٹ کی اندر اگر مجھے کوئی اچھی انٹری مل جاتی ہے تو خیر میں نے آپ کو آپ کا بھی بتا دیا ڈاؤن کا بھی ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح اس کو کٹ کی ہے یہ بھی ہماری وین ہوگی ٹھیک ہے کٹ کرنے بھی میں نے فوراں جو ہے وہ ٹریڈ آپ کی طرف پلیس کی اور یہاں پہ جیسی اس نے یہاں پہ کٹ کیا تو وہاں پہ جیسی کٹ کریں ایک کینڈل دیکھنے کے بعد آپ نے پھر ٹریڈ لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیمو پہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے بار بار پریکٹس کرنی ہے اور سیکنڈ لی مومنٹم یہاں پہ بہت ضروری ہے کینڈل بھی گھونی چاہیے سائیڈ وی مارکٹ نہیں ہونی چاہیے سمال کینڈل یہ دیکھیں مارکٹ ٹھیک جا رہی ہے اب ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ کو چیک آؤٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے سارا کچھ دیکھنا ہے تو یہاں پہ ہماری لوس ہوگی اگر لوس ہوگی تو ہم نے مارٹ ایگل نہیں لینا ٹھیک ہے تو لوس بھی میں نے دکھایا ہے کہ لوس بھی بھائی ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ یہاں پہ اس کی آپ کو ایکیوریسی ملے گی اور یہاں پہ پروفر ریشو زیاد ہے تو یہاں پہ جیسی یہاں پہ آئے گا تو آپ نے اپ ٹرینڈ اپ کی طرف ٹرینڈ لینی تھی ایک کا مین ٹرینڈ لے کے دیکھتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہیں پہ ہمیں انٹری مل جائے نہیں یہاں پہ کینڈل چھوٹی بن رہی ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ میں انٹری نہیں لوں گا یہاں پہ ہماری انٹری بن سکتی تھی لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ پہ بھی انٹری نہیں لے لینی بہت سی چیزیں آپ نے دیکھ کر لینی ہے یہاں پہ جو میں نے انٹری لی ہے تھوڑی سی رسکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کٹ کی آگر جا کر یہاں سے کٹ کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے انٹری لینی چاہیئے انٹری ریٹ لی ہے لیکن یہ بھی ہمارا جو لوز ہوا تو وہ کبر ہو چکے ہوفولی انڈیکیٹر آپ کو پسند آئے گا ورک کریں ڈیمو پہ پر پریکٹیس کریں نیوز وغیرہ ہر چیز چیک آؤٹ کر لیجئے گا اوڈی سی کے اندر کم سے کم رسک لیجئے گا اگر اوڈی سی میں لینا ہے تو ڈیمو پہ پر پریکٹیس کیجئے گا لائی مارکٹ کے اندر یہ بہت اچھا ورک کرتی ہے تو یہاں پہ میں انٹری لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لاسٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے لوز ہو گیا تب بھی کلوز کر دیں گے وین ہو گیا تب بھی کلوز کر دیں گے ویڈیو کو ویڈیو تھوڑی سلم بھی ہو گئی ہے اگر آپ ہمارے سیگنلز کو کوپی کرنا چاہتے ہیں ہمارے وی آئی گروپ کے اندر آنا چاہتے ہیں تو تو ڈسکرپشن میں ساری ڈیٹیل ہوگی وہاں پہ کلک کیجئے ڈسکرپشن میں ساری ڈیٹیل ہوگی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں otherwise کوٹیکس کے انڈیکیٹر کی ویڈیو کوٹیکس کیا ہے کورس وغیرہ سارا کچھ اس کا آپ کو کوٹیکس کی پلی لیسٹ کے اندر میرے چینل کے اندر مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت منع لگتی ہے ساری چیزیں ورک کرنے میں اس طرح کہ انڈیکیٹر دوننے میں جن کے ایکوریسی نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ ہو تو یہ سکت ویڈیو ہے میری انشاءاللہ دو تین انڈیکیٹر کے بعد میرا کورس بھی جلد میں لانچ کرنے لگوں بلکل ٹوٹلی فری ہوگا اس چینل پہ ہوگا چینل کو سبسٹرائب کر لیجئے گا یہ اوڈی سی کے اندر گیپ اپ آگیا ہے آپ کے سامنے گیپ اپ نہ آتا تو یہ ہماری ہنڈر پرسنٹ ڈوین ہو جاتا ہے اس وجہ سے اوڈی سی کے اندر دھیان سے لینا ہے لائی مارکٹ کے اندر یہ چیزیں آپ کو نہیں دیکھنے کو مل دیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ساڑھا کچھ آپ کو ون نہیں دکھایا یہاں پہ لوز بھی ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ اوڈی سی مارکٹ کے اندر آپ نے بہت دھیان سے انٹری لینی ہے لائی مارکٹ کے اندر یہ بہت اچھے سے آپ کو ایکوریس ہی دے گا تو یہاں پہ انٹری چلیں خیر ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو چار ہم نے ون کی ہے ایک لوس کی ہے اور لاسٹ والی بھی ون تھی لیکن وہ گیپ آپ کی وجہ سے لوس میں چلے گی تو ملتے ہیں نیکس اچھے ٹوپک کے ساتھ اپنے ہوسٹ اور دوست آشد انساری کو اجازت دیں اللہ حافظ